اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز میں ہوں سادیہ زفر نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا آغاز کریں گے وزیراعظم کی جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ آگ لگانے والوں کو بہتر گھنٹے میں گرفتار کرنے کی ڈیڈ لائن وزیراعظم شہباز شریف نے کہا جناح ہاؤس کو دیکھ کر دل خون کی آنسو رویا ان واقعات کی تمام تر ذمہ داری امران خان پر ہے ایسی دہشتگردی کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی حملہ آوروں پر انصداد دہشتگردی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے بدترین حرکت کرنے والوں کو ہر صورت سزائیں دی جائیں گی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے جناح ہاؤس سمیت سرکاری املاق پر حملہ کرنے والوں کو قانون کے مطابق قرار واقع سزا دی جائے بلوائیوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف کا روائی میں کوئی ریایت نہ بھر کی جائے وزیراعظم شہباز شریف نے جناح ہاؤس سرویسیز اسپتال اور سیف سٹی آثورٹیز کے دفتر کا دورہ کیا نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی بھی ان کے ساتھ تھے جناح ہاؤس میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا جلاو گھیلاو کر کے دہشتگردی کا بدترین مظاہرہ کیا گیا سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا ایک واقعہ ہوگا جس سے پوری قوم کی سر شرم سے جھک جائیں گے وزیراعظم نے سرویسیز اسپتال میں ڈیائی جی آپریشنز علی ناصر ریزوی سمیت زخمی پولیس اہلکاروں کی آیادت بھی کی سیف سٹیز آثورٹی کے ہیڈ آفس میں وزیراعظم کی سربراہی میں امن و امان بار اجلاس ہوا اجلاس میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے گئے انتظامات اور شر پسندوں کے خلاف کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی Mohamed Elias, Express News, Lahore